اللہ علیہ وسلم کا انشاد اے عیشہ کسی نیک عمل کو حقید نہ سمجھنا ہر نیک عمل میں خاصیت مفرد کی ہے اور اسی طرح ہر گناہ میں عذاب کی خاصیت ہے چھوٹا کو یا بڑا عذاب کی خاصیت ہے اللہ کا عذاب کی کچھ سکل ہے ضرور ہے نہیں کہ آسمان سے پتھر ہی برسیں اور زمین کے اندر ہی آدمی دھنس جائے نیونتوں کا دروازہ بند ہو جائے نیونتوں کی جو خاصیت ہے اللہ ان نیونتوں کے اندر سے وہ خاصیت اٹھا لے نیونتوں کی جو خاصیت ہے نا بھائی اس خاصیت کو اندر سے نیونتوں سے لن نکال لے گھر ہے گھر تو ہوتا ہے اس سکون کے لیے اللہ اس نے خاصیت اٹھا لے گھر ہے آگ کی بھٹھی بن گیا آگ کی بھٹھی بن گیا تو اللہ رب العزت گناہوں کی ایک عذاب دیتا ہے اس کا اثر کیا ہوتا ہے نیونتی چلی جاتا ہے نیونتوں کو دروازہ ہی بن جاتا ہے یعنی نیونتوں کے اندر سے اللہ خاصیت اٹھا لیتا ہے جو اس سے نیونتوں کا مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوتا چوکیزاری رہ جاتی ہے تھوڑا سا ادھر آئے میری آج اللہ نے ارشاد فرمایا اے عیشہ کسی نیک عمل کو حقیر نہ سمجھنا ہر نیک عمل میں خاصیت ہے مفرد کی اور اسی طرح ہر گناہ میں خاصیت ہے عذاب کی اللہ ہمیں اپنی نبی کی بات پر نا یقین نصیب فرما دے اگر کوئی کہہ دے کہ اس چیز میں خاصیت ہے کہ جو کھاتا ہے بیمار ہو جاتا ہے کون بہار دور ہے کھا کے دکھائے اور یہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے اور ہندو ڈاکٹر کہہ رہا ہے عیسائی ڈاکٹر کہہ رہا ہے ہاتھ نہیں لگائے گا اپنی اولادوں کو بھی روک دے گا میری اس میں بیماری کی خاصیت ہے اور یہاں محمد الرسول اللہ کا ارشاد ہے اور آپ انہیں ارشاد حد ایشہ سے کہہ رہے ہیں جس سے محبت اتنی ہیں کہ سبحان اللہ تو بتائیے کتنی درد بھری بات ہوگی اور کتنی اہم بات ہوگی آپ ارشاد کو واسطہ بنا رہا ہے امت تک بات پہنچانے کے لیے اور آپ کہہ رہا ہے کہ گناہ میں خاصیت عذاب کی اچھا ہمیں فکر ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو اس مسئیبت سے بچا لیں وہ طوائد نہیں کھلائیں گے وہ غزہ تو نہیں کھلائیں گے وہ چیز کھانے سے تو رکیں گے کہ بیٹی اس میں بیماری ہے بیٹی اس میں بیماری ہے اور خدا نہ خاص نہ اگر اس کے موہ میں چلی گئی وہ چیز جس میں بیماری کی خاصیت ہے اور مجھے پتا ہے اس میں بیماری ہے تو جب تک وہ بچہ کہہ نہ کر دیں مجھے چین نہیں آئے گا مثلا زہر ہے بچے نے ایک چمچ پھی لی ایک چمچ کھا لی زہر کی چین سے بڑھ جائیں گے کیونکہ ہمارے دل و جمعہ میں یقین بیٹھا ہوا ہے کہ زہر میں موت ہے جب تک وہ کہہ نہیں کرے گا چین نہیں آئے گے بھئی غلطی ہوئی کوئی باتیں چھوڑ دو نا مر جائے گا کہہ کرواؤ اسے کہہ کرواؤ جب تک اس کے پیٹ سے وہ چیز نہیں نکلے گے چین نہیں آئے گا ایسا یہ نا بھائی تو آیا گناہ کے ساتھ بھی کوئی ہمارا معاملہ ایسے ہی ہے اور یہاں اللہ کے نبی کہہ رہا ہے کہ اس میں خاصیت عذاب کی میرے گھر میں گناہ موجود ہے میرے دکان میں گناہ موجود ہے میرے بچوں میں گناہ موجود ہے میری بیٹری میں گناہ موجود ہے میری زندگی میں گناہ موجود ہے کیا مجھے یہ فکر ہے کہ اس کی کہہ کرواؤں توبہ کرواؤں اس کا تریاک استعمال کرو توبہ کا جردی سے اللہ ہمیں اپنی نبی کی بات پر اعتماد نصیب فرما دے یقین نہیں آئے سے ہوگا ہوگا کہ اس میں یہ خاصیت عذاب کی میرے عزیزوں ساری دنیا الٹی ہو جائے نبی کا کہا غلط نہیں ہو سکتا نبی کا بتایا غلط نہیں ہو سکتا نبی کا کہا غلط نہیں ہو سکتا نبی کا بتایا غلط نہیں ہو سکتا ڈاکٹروں کے تجربے غلط ہو سکتے ہیں ان کے نسخوں کی نسخوں کی خاصیت غلط ہو سکتی ہے ان کے تجربے ان کی محنت کا نتیجہ غلط ہو سکتا ہے اللہ کے نبی کا کہاں غلط نہیں ہو سکتا اللہ کے نبی نے کہا ہے اللہ میں یقین نصیب فرما دے اگر میں یقین آجائے کہ جھوٹ گناہ ہے اور اس میں خاصیت عذاب کی بتاؤں میں دل میں بولوں گا دل میں بولوں گا اگر میں یقین آجائے کہ غیبت گناہ ہے اور اس میں خاصیت عذاب کی بلا میں غیبت کروں گا اگر مجھے یقین آ جائے کہ کینہ اور بغدر حسد میں خاصیت عذاب کی ہے کیا میں اس کا اپنے دل میں پالوں گا اگر مجھے یقین آ جائے کہ آنکھوں کا غلط استعمال بدنگاہی بدنظری اس میں خاصیت عذاب کی ہے کیا میں اس کا ارتکاب کرتا ہوں گا بھول ہو سکتی ہے غلطی ہو سکتی ہے لیکن آدمی اس کا تریان کہ اللہ معاف فرما دے کہیں میں عذاب میں نہ آ جاؤں کسی مصیبت میں نہ آ جاؤں کہیں میری زندگی میں اس کا ریاکشن سامنے نظر نہ آ جائے اللہ میں یقین نصیف یہ روز بنوز جو گناہوں کا سنسرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے کہیں بس ہی نہیں ہیں کیونکہ ایک سے بڑھ کر گناہ سامنے آ رہا ہے اور یہ کہتا ہے میں تو بزرگ ہوں گناہ تو یہ وہاں جات پہنچتا ہے تو اس سے بڑا گناہ دلتا ہے یہ بھی بزرگی ہے گناہ تو یہ ہوتا ہے وہاں بھی پکڑ لیتا ہے گناہ اس سے بھی آگے والا ہے یہ تو بزرگی ہے کیونکہ ہر لمحے ایک نیا گناہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہے اور پہلے اس سے بڑھ کر ہر آنے والے وقت میں اس سے برا مول دیکھ رہا ہے اس سے بری زندگی دیکھ رہا ہے